میں لندن میں ہوں اور میرے مہمان آج جنرل پرویز مشرف فارمہ پریزیڈنٹ اف پاکستان تو آئیے ذرا جنرل صاحب صدرہ گپ شب لگاتے ہیں اسلام علیکم صاحب آپ میرے سے ناراض ہیں صاحب پچھلے ایڈیٹوریل کے حوالے سے بالکل تھوڑی سی ناراضگی ہے اگر آپ تو زیادہ دیر ناراضگی رکھتے نہیں جب ایک فیکٹس کو غلط رنگ دیا جائے اور وہ میرے اوپر کاسٹ کیا جائے تو ناراضگی چلے پھر اس پر آتے ہیں ابھی میں پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ you see very relaxed here in london سب ٹھیک ٹھا خیریت سے ہیں یا تو کیا شغل کیا یہاں آج کل یا ایک تو میں lecture circuit کے شلتلے میں آیا تھا interview sir david frost کا interview تھا اور پراغ میں lecture تھا اس کے gap تھا تو بجائے اس کے کہ میں واپس ہوں میں ادھری اور ابھی آگے آگے بھی آپ کے lecture series امریکہ میں بھی بہت زیادہ چودہ lectures ہیں امریکہ میں بریج ہو رہی ہے بریج ہو رہی ہے کافی لوگ ملنے آتے ہیں بہت لوگ آتے ہیں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ سب سے پہلے مجھے interview دیں گے بھر آپ نے کسی اور کو دے دی ہاں وہ میرے خواہد ناراض ہے آپ بھی اس لیے تو سر یہ ویسے بتائیں آپ دیکھ رہے ہیں اخباریں پڑھ رہے ہیں آپ کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آج کل اتنا زیادہ نہیں پڑھتا ہوں frankly کیونکہ disturbing کوئی بہت گھورات ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں تو سر آپ تو یہاں ریلیکسٹ ہیں بڑے ریلیکسٹ لگ رہے ہیں کوئی ٹائی وائی نہیں پہنی دی آپ نے آپ کا سٹائل ہے آپ کا مگر وہاں تو وہ میاں صاحب تو چاکو لے کے بیٹھے ہیں وہ ہر اس کو انہوں کوئی انٹریو میں کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ جنرل صاحب کے خلاف میں نے ٹریزن کا کیس کرنا ہے میں نے ان کی انٹریو کی نواز شریف صاحب اور تین چار دفعہ انہوں نے ہر بات پہ وہ آپ پہ لے آتے تھے ہر بات پہ کہتا ہے چھوڑے اس بات کو تو وہاں تو گھر میں تو وہ چھوڑیاں تیز ہو رہی ہیں دیکھیں گے دیکھی جائے گی ہے اور وہ بگٹی صاحب کی فیملی بھی سر وہ بھی کہتی ہے کہ ہم مرڈر کیس کریں گے کریں دیکھتے ہیں سب کچھ دیکھا جائے گا مگر سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کے جو پرانے ساتھی پرویز علیہ صاحب انہوں نے بھی ایک حالی میں ایک انٹیویو دی تھی مجھے تو جس میں انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی تو میں اس پہ آپ سے تھوڑا سا تفسرہ دروانا چاہوں گا وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری حکومت نے ہماری الیکشن ہمارے خلافی رگ کر دی آپ نے سنی یہ بات ان کی وہ کہنے لگے جی دس سیٹس جو ہیں وہ رگنگ ہو گی اس میں ہمارے خلافے کیوں کے خلافے مطلب رگنگ ابھی ان ڈیٹیل میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں میں نے سنانی یہ انہیں کیا کہا ہے لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایسی اس طریقے سے انہوں نے نہیں کہا یہ ضرور ان کا خیال ہے کہ رگنگ ہوئی ہے کچھ لوگوں نے الیکشن کمیشن کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے کچھ گربنے کی ہیں اس حوالے سے یہ نہیں ہے کہ رگنگ کوئی پیپل ان لوگوں نے رگنگ کروا دی انہیں ہروا دیا یہ وہ نہیں ایک آڈنٹو ایم وہ یہ نہیں کہا مجھے انہوں نے یہ کہا کہ جی ایسے ہے کہ سینیٹر جو بائیڈن آئے ہوئے تھے اور سینیٹر کیری آئے ہوئے تھے الیکشن سے ایک دو دن پہلے تو انہوں نے کہا ان کو پرویز علیہ صاحب کو کہ جی اگر آپ کی پارٹی جیت گئی تو ہم سمجھیں گے کہ رگنگ ہوئی ہے تو کہنے لگے پھر میرا خیال ہے کہ ہمارے خلاف پر ہماری اپنی جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہی اسی نے ہمارے خلاف تھوڑی رگنگ کر دی تاکہ ہم نہ جیتیں میرے خیال میں جو ریزلٹ ہے اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے بس یہ ریزلٹ ہوا ہے اس میں جس کی جو کچھ بھی غلطیاں ہوئیں جو بھی شورٹ کمنگز تھی اس کو انیلائز کرنا چاہیے آئندہ کے لیے بہتر کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کے جو گزر گئی ہے بات اسی کے پیچھے لگے ہیں مگر سر یہ سی جے پی صاحب کہتے ہیں کہ اب وہ تھرڈ نویمبر کا ایکشن جو ہے اس کو پھر کھولیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ سارا ایکشن کو کھول لیا گیا اور اس کو اللیگل قرار دے دیا گیا تو ایک پینڈوراس باکس نہیں کھل جائے گا سارا کانسٹیٹوشن ہاں but no comments ان چیزوں میں میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں اگر وہ کریں گے تو دیکھ جائے گی دیکھ جائے گی but I will be in Pakistan to face all this یہ جو کوئی بھی جو کچھ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے نہیں چوری نہیں کیا ڈاکہ نہیں ڈالا ہے جو کچھ کیا ہے بلکل پاکستان سب سے پہلے پاکستان کے حوالے سے کیا ہے تو لہٰذا کوئی مجھے اس میں نہ مجھے کوئی پشیمانی ہے نہ مجھے شرم ہے مجھے پوری confidence ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ پاکستان کے حق میں کیا تو وہٹیور ہیپنڈ یہ جو کوئی بھی جو کچھ بھی بول رہا ہے دیکھتے ہیں جا کر دیکھیں گے جاؤں گا میں ادھر پر دیکھتے ہیں بلکل میں باہر نہیں رہوں گا I don't certainly don't intend and staying here in England میں آؤں گا ادھر پاکستان میں اور آتا جاتا رہوں گا آگے آبیوں میں ایک دفعہ بیٹھ میں سر یہ مجھے بتائیں آپ نے ایک بیان دیا تھا اس پہ کافی وہاں پاکستان میں دبصر ہوا آپ نے یہ کہا کہ یا میرے حال کسی انٹیویو میں آپ نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ کاش کہ میں وہ تین سال کی مولد پریزیڈنسی جو سپریم کورٹ سے مانگی تھی آپ نے وہ نہ ہوتی پانچ سال مانگ لے تھا کسی نے پوچھا آپ کو کہ آپ اگر ہوتا تو how would you have done it again تو اس کا مطلب کیا تھا آپ کا مطلب یہ تھا کہ بہت سی چیزیں پاکستان میں بہت سی چیزیں ہونی چاہیے کرنی چاہیے ہمیں like جو ہم نہیں کر سکے ہمارا پلان تھا ہم نے گورنمنٹ ری سٹرکچرنگ کی پوری سٹڈی کروائی ہم نے سیول سرویس کی ری سٹرکچرنگ کی ری آرگنائزیشن کی سٹڈی کروائی ہم نے پھر یہ maximum autonomy provinces کو autonomy دینے کے سلسلے میں ان کے جو concurrent list ہے اس کو ہم examine کر رہے تھے بہت سی چیزیں ہم کر رہے تھے لیکن بیچ میں وہ 9-11 آ گیا اس کی وجہ سے ہماری توجہ ساری اس طرف ہو گئی اور جو پاکستان کے لیے کرنی چاہیے تھیں which will stabilize پاکستان and make پاکستان stronger وہ ہم کرنے ہی سکے یہ deeper چیزیں کالا باغ ڈیم بھی for example ہے نہیں آپ نے شاید اشارہ کیا تھا کہ آپ نے سپریم کورٹ سے دوہزار چار میں دوہزار پریزیڈنشل الیکشن دوہزار سات میں تو شاید آپ کا اشارہ یہ تھا کہ اگر تین سال نہ ہوتے تو پانچ سال ہوتے یہی میرا مطلب تھا کہ تین سال were not sufficient to fulfill all that we were trying to do all that I wanted to do مگر کس لوگوں کا یہ اشارہ کہ شاید آپ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر وہ تین سال والی بات نہ ہوتی پانچ سال والی بات ہوتی تو دوہزار سات میں پھر وہ pressure پریزیڈنسی کا الیکشن کا نہ آتا تو وہ جو سارا ایک محول بنا تھا کہ یہ چیف جسس صاحب جو ہیں یہ گربر نہ کریں وہ پھر چیز نہ ہوتی نہیں وہ تو میں دوہزار دو کی بات کر رہا تھا تین سال ہو گئے الیکشن کروائے ہم نے لوگوں نے کہا تھا الیکشن نہیں کروائیں پوسپون کریں کیونکہ چیزیں اچھی چل رہی تھیں we were on the rise but I thought کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے اب تین ہی سال دیے تھے let us abide by it اور پھر میرے دماغ میں وہی جو democratic transition in three stage transition وہ باتیں آئی میری stage one stage two stage three تو میں پھر وہ democratic transition stage میں پڑ گیا اسی پہ چلا لیکن with hindsight now I feel کہ وہ جو بہت important اہم چیزیں تھی قدم جو تھے وہ ہمیں اٹھانے چاہیئے تھے اور اس کے لئے time نہیں ملا ہمیں اس لحابہ علیہ سے میں نے کہا تھا اور کوئی نہیں مگر سر آپ جب پیچھے دیکھتے ہیں تو آپ what is your measure of success and failure ایک زمانہ تھا مجھے یاد ہے دوہزار چھے میں جو دوہزار چھے کے آخر میں وہ گیلپ پول ہوا you were 70% popularity factor اور اگلے سال it all went down تو وہ کیا ہوا ایک سال کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں کیا غلطیاں ہوئیں یا کیا unfortunate developments ہوئیں جس کی وجہ سے from the height of popularity you fell down to being very unpopular and unstable سارا کچھ ہو گیا yeah basically yeah basically yeah lawyers movement which was joined by with the political political parties نے اسے hijack کر لیا اور وہ ہوا اور وہ ہوا یہی کہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ خلاف جو case ہوا تھا reference جو ہوا تھا اور میں نے سپریم judicial council کو جو بھیجا وہ آیا prime minister اور law minister کی طرف سے اور یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایک دم رات کو سو کر صبح اٹھاؤ تو میں نے وہ reference آگے کر دیا کوئی ایسی بات نہیں ہے چھے مہینے سے وہ چل رہی تھی باتیں اور اس کے بعد prime minister نے مجھے reference بھیجا and I am under obligation to act on it I cannot reject it but in any case I acted on it in a very very constitutional manner اور میں نے سپریم judicial council کو بھیج دیا اور آگے کوئی بات تھی آپ کا خیال بھی you felt کہ یہ بندہ آگے جا کے گربڑ نہ کرے آپ reference پڑھ لیں اس میں ساری بات ہے مگر اسی سے سارا کچھ پر گربڑ ہوئی شروع ہوگی I don't want to add anything to it it's in the reference مگر وہ ایک قدم سے سارا کچھ پر derail ہوگی اور پھر وہ civil society he was mistreated unfortunately now یہ چیزیں میں تو چلا گیا تھا میں تو میرا خیال کراچی چلا گیا تھا now I am not micromanaging کہ اس کے گھر میں کون کیا کر رہا ہے SP کیا کر رہا ہے DSP کیا کر رہا ہے ان کی کاروں کو کیا ہو رہا ہے I don't میں یہ پیٹی چیزوں میں پڑھتا ہی نہیں micromanagement میں نہیں کرتا تو ہوں ہی کچھ mismanagement I must say that wrongly handled those things should not he should have been given due respect because he was the chief justice so that was a mistake unfortunate yes that was a mistake چلے ایک break لیتے ہیں نازرین and then we'll come back to this discussion موسیقی موسیقی